سن ساتھ سے ہم بات کریں گے graph of implicit functions اور اس میں ellipse کی بات کریں گے ellipse آپ جانتے ہیں جس کو ہم بیزوی شکل بولتے ہیں یا انڈا نمان جو شکل ہوتی ہے let's say this is x-axis یہ آپ کے پاس y-axis ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو shape like you know somehow اس طرح سے بنے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کہلائے گی this is ellipse یہ آپ کے پاس elliptical shape but just some rough sketch draw کر رہے ہیں just to give you an idea کہ what is ellipse اب ellipse کی standard form ہے that is x square over a square plus y square over b square is equal to 1 is equal to 1 اب اس case میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک implicit function ہے کیوں implicit ہے ہم نے circle کی تفاہی بات کی تھی جہاں پہ x square اور y square آئے گا وہ ایک implicit function کہلائے گا اس کی reason کیا ہے کہ آپ اس function کو y in terms of x نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں پہ اس graph let's suppose یہ ایک ellipse کا graph یہ ellipse ہم نے draw کیا ہوئے اگر میں یہاں پہ vertical test apply کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ more than two points پہ intersect کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک function نہیں ہے function کے اندر just کہ کوئی چیز function ہے یا نہیں ہم اس کو test کرنے کے لئے vertical line test apply کرتے ہیں اگر وہ single point پہ touch کر رہے تو mean وہ function تو کیونکہ two point پہ touch کر رہے تو یہ function نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے graph implicit function ہم کہتے اس کو اس لئے ہیں کہ یہاں پہ آپ y کو in terms of x define نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ let's say اگر اس graph کو graph study کریں ٹھیک ہے تو آپ کو like this is x axis یہ y axis یہ negative x axis یہ negative y axis اب یہاں پہ ایک بات بہت interesting ہے upper half of the ellipse یہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی symmetry ہے اس کا reflection ہے lower half کا یعنی lower half اگر آپ دیکھیں تو اس کا reflection ہے اسی طرح سے اگر آپ right half دیکھتے ہیں right half ٹھیک ہے I mean right چلیں ملکہ اسے کر لیں اگر آپ right half of the ellipse دیکھیں تو وہ بالکل آپ کی reflection ہے left half of the ellipse میں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس میں جو x اور y ہمارے پاس planes ہیں x and y ٹھیک ہے x and y ٹھیک ہے axes اس کو اگر آپ replace کر دیں minus x y میں اور x minus y میں اور minus x minus y میں تو پھر بھی جو ellipse ہے اس کی equation پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x square ہے تو وہ negative sine کو positive کر دے گا اگر دونوں negative ہوں گے تو y بھی square ہے تو negative x اور negative y دونوں کو positive کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو graph یہ symmetry ہے آپ کی origin کے لحاظ ہے آپ کی x axis کے لحاظ ہے lower half upper half کی reflection ہے اور اس طرح y axis کے لحاظ سے left half right half کی reflection ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اگرہ مجھے اس کو plot کرنا ہے اس کو graph کرنا ہے تو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ if y is equal to 0 اگر میں y یہاں پہ 0 رکھتا ہوں so this implies that this implies this implies اول کہ ہم یہاں پہ پہلے just you know ایک specific case بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم نے specific case نہیں لیا اب let's suppose these are called axes of hyper axes of ellipse ٹھیک ہے a generally major axis کہلاتا ہے b minor axis کہلاتا ہے ٹھیک ہے لیکن عمومن a اور b جس کے length زیادہ ہوتی ہیں اس کو major axis کہتے ہیں جس کے length کم ہوتی ہے اس کو minor axis کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں let's suppose this distance اگر یہ distance آپ کا a ہے this is called major axis this is called major axis اور یہ distance اگر آپ کا b this is called minor axis ٹھیک ہے یہ آپ کو بات سمجھ آگی اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم let's suppose major or minor axis کو اس طرح سے رکھ لیں کہ x square over 2 square ہم چلیں کوئی بھی value sign کر دیں plus y square over 3 square is equal to 1 سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو اگر آپ simplify کرتے ہیں اگر ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجے گا 9x square plus 4y square is equal to 36 is equal to 36 ٹھیک ہے اب ہم نے simplify اس لے کیا کہ جب ہم x کی values insert کریں تو ہمیں ہمارے پاس y کی values آتی جائیں یا ہم y کی values insert کریں تو x کی values آتی جائیں ٹھیک ہے simply آتی جائیں بکاوز ہم نے simplify تو اس کو پھر بھی کرنا تھا simply ہم نے کیا کیا یہ basically بنتا ہے اگر ہم اس کو آپ roughly بتا دوں x square plus x square over 4 plus y square over 9 is equal to 1 which is 36 یہ بن گیا آپ کے پاس 36 اب اگر آپ دونوں سائٹ کو 36 سے multiply اگر آ دیں اس کو 36 یعنی ہر ٹرم کو اس کو 36 اور اس کو 36 آپ دیکھ سکتے ہیں 4104 936 9x square آ گیا اور 9109 94 36 4y square آگے is equal to 36 تو یہ آپ کے پاس ایک simplified form of ellipse آگی جو کہ given ellipse تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ 9x square plus 4y square is equal to 36 میں کیسے plot کریں گے آپ دیکھیں گے اگر ہم y is equal to 0 insert کر دیں اس میں y is equal to 0 this implies this implies کہ x square is equal to 4 ہو جائے گا x square is equal to 4 ہو جائے گا because کیسے یہاں پہ دیکھیں کیسے اگر آپ y کو 0 put کریں گے تو یہ پوری term 0 ہو جائے گی 9 divide ہو جائے گا 9x square is equal to 36 رہ جائے گا x square is equal to 36 by 9 رہ جائے گا اور x آپ کے پاس آ جائے گا 4 plus minus sorry x square آپ کے پاس آ گیا 4 اور x آ گیا آپ کے پاس plus minus 2 ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ x 0 رکھتے ہیں x 0 رکھتے ہیں this implies y square is equal to 0 sorry y square is equal to 9 ٹھیک ہے کیسے اگر آپ x square 0 رکھیں گے یہ پوری term 0 ہو جائے گی 4 y square is equal 36 4 دونوں سائیڈ کو 4 سے divide کریں گے ٹھیک ہے تو y square is equal 9 this implies that y is equal to plus minus 3 اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ellipse کو graph کرنا آپ ہمارے لئے problem نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ this is y x بلکہ تھوڑا سا میں اس کو drag down کروں گا کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ ہمارے پاس سامنے موجود ہے graph ٹھیک ہے کیسے plot ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس x 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 جب آپ y 0 رکھتے ہیں تو x آپ کے پاس آتا ہے plus minus 2 when y is 0 x is plus minus 2 let's say this is 1 this is 2 this is 1 this is 1 over close 1 and this is 2 ٹھیک 1 2 negative 1 negative 2 سب سے پہلے پوائنٹ جب y 0 x 0 y plus minus 3 یہ بھی plot پڑ کر لیں 1 2 3 1 2 3 اب پوائنٹ میں پڑ کرنے جا رہا ہوں when x is 0 when x is 0 when x is equal to 0 y is equal plus minus 3 یعنی x 0 y plus 3 اور یہ minus 3 2 point تو یہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد when x is equal to when x basically ہم نے points جو ہیں دستنس پہ scale جو ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ لے جس کے ویسے آپ کو ڈیفرنٹ آ رہا ہوگا سالہ یہ 1 2 یہ minus 1 یہ minus 2 and this is 1 2 and 3 1 2 and 3 اب آپ کو بہتر جو ہے فرم ملے گی when x is 0 y is plus 3 when x is 0 y is minus 3 0 sorry minus 2 0 and when x y 0 x is plus 2 تو یہ point ہے اب اگر ان point کو اگر آپ زین میں رکھیں کچھ اور points ہم لے سکتے ٹھیک ہے اور بھی points لے رہیں تو یہ آپ کے پاس ایک form of ellipse بن جائے گا یہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ellipse تو اس طرح سے آپ ellipse کو بھی graph کر سکتے ہیں اس طرح سے ellipse کو بھی graph کر سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ x intercept ہے x اس کو x نہ بھی بولیں لیکن x intercept ہے that is 2 اور negative 2 and what is y intercept y intercept is 3 and ellipse کو بھی plot کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ number of values جیسے یہ یہ سے آپ کو یہ values بھی چاہیئے تو simply آپ پر x insert کرتے جاؤ اس equation کے اندر اگر x insert کرتے جائیں میں ایسے copy کروں اس کو اس equation کے اندر x insert کرتے جائیں تو this is x and this y when x equal to 0 y is plus minus 3 when x is equal to 1 y is going to be یہ میں کلکلیٹ کی ہوں یہ آپ خود سے کر سکتے ہیں 27 by 4 when x equal to y is 0 when x equal to minus 1 y is plus minus square root 27 by 4 when x equal to minus 2 y is 0 تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس جو values آ جائیں گے آپ بہت آسانی کے ساتھ ellipse کو graph کر سکتے ہیں سوری یہاں پہ ہم اس کو complete box میں بند کرتے ہیں سو اس طرح سے آپ ellipse کو plot کر سکتے ہیں